اور اس کی آخری مثال اس صدی میں یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں سکس ملین ساٹھ لاکھ یہودی ختم کی ہے اس نے پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھیج کھیج کر وہاں وہاں سے پکڑ پکڑ کر جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی جہاں تک اس کی جو گئے تھے فتوحات کا دائرہ وہاں سے یہودیوں کو کھیج کھیج کر کنسنٹریشن کھنس میں لیا گیا پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کا کریں گچا کریں how to dispose of the dead bodies تو special plant بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جویں پڑ گئی ہیں تو جووں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ جویں ختم ہو جائے گی پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے عورتوں کے بال بھی شیف کر لیے بردوں کے بھی ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے human hair کے قالین پھر ان کو لجا کر گیس چمبر کے اندر کے سب کسب مر گئے پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینی بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشے چل رہی ہیں پھر ان کا چورہ ہو رہا ہے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کٹا جا رہا ہو پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے نہ کسی گوشت کا پتہ نہ خون کا پتہ نہ ہڈی کا پتہ کسی شہ کا پتہ نہیں ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائے باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد یہ کام اس صدی میں ہوا ہے فولوکاست اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مبالغہ ہے ساٹھ لاکھ کا چالیس لاکھ تو چالیس لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے چالیس لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا استعزن ربکا لیبعسن علیہن الہی عام القیاء ان کا آخری وقت تو اب آنے والا وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجنے سے پہلے بھڑکتی ہے لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے اسرائیل ہے ان کی طاقت ہے ان کی قوت ہے عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ان میں سے عرب کیونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے انہی کے زبان میں اللہ کی کتاب ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹ پھیری ہے لہذا اس کی جو صدا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغزوبِ علیہِ قوم کے ہاتھوں ان کی تزلیل ہو رہی ہے ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے اب ان کے ساتھ گفت و شریب جو ہے اور ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی نابت جو ہے وہ آئی ہے اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ دوسری بات ہے میں اسے دوسری میں جنہیں جانا چاہتا وہ آخری وقت بھی آئے گا پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی نازل ہوں گے اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے رسول اللہ بنی اسرائیل تو آخری وہ عذابِ حلاقت کہ جو باقی چھے قوموں کا تو آ چکا حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کے نہیں ہوا حضرتِ حود حضرتِ صالح ان سب کے سامنے جو ہیں ان کی قومیں ہلاک ہوئیں تو اب حضرتِ مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفرِ کردار کو پہنچیں گے اور انہی کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے To add insult to injury کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں مغزوبِ علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی اور جو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ کوئی دنوں کی بات ہے کہ مسجدِ اقصہ شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طوفان جو ہے مدلیسٹ میں شروع ہونے آئے گی